ہمارے ہاں جب ربیو لوول کا مہینہ آتا ہے تو میلاد منائی جاتی ہے حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور بارہ ربیو لوول گزر جاتی ہے تو وہ سارے تذکرے بھی ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اگلے سال کے لیے ربیو لوول کا انتظار کرتے ہیں کہ اب ربیو لوول کا مہینہ آئے گا بارہ تاریخ آئے گی اور پھر حضور کا تذکرہ کریں دیکھیں حضور علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ ہم ان کو فالو کریں جو طریقہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے ہم اس کے مطابق عمل کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لئے رسول اللہ کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے ایک آئیڈیل شخصیت ہے ایک رول مارڈل ہے آپ کے لئے ایک آئیڈیل پرسنالیٹی مسلمانوں کو اللہ نے دی ہے حضور کی شخصیت میں اگر کوئی شخصیت چاہتا ہے کہ میں ایک ایسا انسان بن جاؤں جس کو دنیا ایک آئیڈیل انسان کہے جس کو دنیا یہ کہے کہ یہ واقعی میں ایک اچھا انسان ہے اس کا اصول قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ حضور کے طریقوں کو فالو کرے حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائے جب وہ حضور کی سیرت کو اپنائے گا وہ خود ایک آئیڈیل شخصیت بن جائے گا دنیا اس کو فالو کرے گی پھر دنیا اس کے پیچھے چلے گی ہم لوگ حضور سے اپنا تعلق رسمی رکھتے ہیں جیسے میں نے بتایا ربیل اول کے مہینے میں تذکرہ ہوا اور تذکرہ بھی کن چیزوں کا حضور علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرنا یقیناً باعث برکت ہے باعث سواب ہے لیکن ہمیں ضرورت حضور علیہ السلام کی سیرت کی ہے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کا رویہ اپنی زوجہ کے ساتھ کیسا تھا تاکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھوں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کا رویہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیسا تھا تاکہ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھوں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ حضور کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ کیا تھا تاکہ میں بھی اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اسی طرح بات چیت کروں اسی طرح معاملہ کروں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ حضور اپنے چچا سے کیسے ملتے تھے اپنے رشتدار سے کیسے ملتے تھے اپنی خالہ سے کیسے ملتے تھے اپنی چچی سے کیسے ملتے تھے اپنے رشتداروں سے کیسے ملتے تھے اپنے چھوٹوں سے کیسے ملتے تھے بڑوں سے کیسے ملتے تھے ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اپنی پریکٹیکل لائف میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ربیول اول میں ربیول اول میں بھی ان چیزوں کا تذکرہ نہیں کرتے یعنی اگر کم از کم یہ ہوتا نا کہ جو ربیول اول کہتے ہیں کہ ہم ربیول اول منا رہے ہیں وہ اس طریقے سے اگر مناتے کہ یہ پورا مہینہ حضور کی صیرت بیان کی جاتے کہ حضور کی گھرے لو زندگی آج حضور کی گھرے لو زندگی ہم آپ کو بتائیں گے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حضور کی معیشت آپ کا کاروبار کیسا تھا آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ باہر جب نکلتے تھے تو باہر آپ کیسے زندگی گزارتے تھے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ جب بازار جاتے تھے تو بازار میں کیا کرتے تھے یہ چیزیں اگر بتائی جائیں تو قوم کو فائدہ ہو امت کو فائدہ ہو تاکہ پھر ہم اس کو اپنانا شروع کریں جب ہم اس کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے گی کسی کو شریعت کہتے ہیں کسی کو اسلام کہتے ہیں لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لئے رول مادل حضور کی شخصیت ہے ہماری زندگی میں ہم لوگ سیرت پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سنتے ہیں کسی کو سناتے ہیں ہمارے نظام تعلیم کا حصہ ہے سب کا جواب نفی میں ہے سب کا جواب نہیں میں ہے ہمارے نظام تعلیم میں سیرت پڑھی پڑھائی جاتی ہے نہیں پڑھی پڑھائی جاتی ہے سیرت ہمیں نہیں پڑھائی جاتی سیرت ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے سیرت ہم خود نہیں پڑھتے میں یہ بات اکثر عرض کرتا رہتا ہوں آپ سے اگر کوئی یہ پوچھے گا نا کہ شاید افریدی نے کتنے چھکیں مارے ہیں اس نے کتنے کھلاڑیوں کو بول کیا ہے اس نے کتنے کیچ پکڑے ہیں اس نے کتنے رن بنائے ہیں اس نے کتنے ونڈے میچز کھیلیں کتنے ٹیسٹ کھیلیں کتنے ٹی ٹوینٹی کھیلیں فلان کھلاڑی نے کیا کیا یا فلان فلم سٹار نے یا فلان آدھاکار نے کتنی فلمیں بنائی ہیں فلان فلم میں وہ ہیرو تھا یا کیا تھا اس کا کردار فلم میں کیا تھا یا اس ڈرامے میں اس کا کردار کیا تھا ہمارے بہت سے بچوں کو پتا ہوگا ہمارے بہت سے بڑوں کو پتا ہوگا زبانی یاد ہوں گے پاکستانی ٹیم میں کتنے کھلاڑی ہیں بھئی گیارہ کھلاڑی ہیں کیا کیا نام ہے اوپنر کون آتا ہے بولنگ کون کرتا ہے فاسٹ بولر کون ہے اور سپنر کون ہے سب پتہ ہوگا لیکن اگر آپ ان سے یہ پوچھیں کہ حضور کے ہاتھ پر جن بارہ صحابہ نے سب سے پہلے بیعت کی تھی ان بارہ صحابہ کا کیا نام ہے کسی کو پتہ ہے تو بارہ یہ ہیں بارہ کرکٹ کے کھلاڑی ہوتے ہیں کھلاڑی یاد ہو سکتے ہیں حضور کے بارہ صحابہ کے نام یاد نہیں ہو سکتے اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہیں یہ محبت ہمیں بچائے گی قیامت کے دن یہ زبانی دعویٰ کہ میں عاشق رسول ہوں عاشق رسول نہیں میں عاشق کرکٹ ہوں میں عاشق فلم ہوں میں عاشق ڈراما ہوں میں عاشق کھلاڑی ہوں اس لیے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کی ایک ایک ادا کو یاد رکھتا ہے وہ اپنے معشوق کی ایک ایک چیز کو محفوظ کرتا ہے ہمیں یاد ہیں ہمیں اپنے معشوق اپنے محبوظوں کی ایک ایک ادا یاد ہے پیغمبر کی ادا ہمیں یاد نہیں ہے زبان سے ہم عاشق رسول ہیں اللہ کو ہم دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان چیزوں سے دھوکہ کھا جائیں گے کہ واقعی میں یہ عاشق رسول ہیں تو ہم کبھی اس چیز کی طرف آئیں گے یعنی کب وہ وقت کب آئے گا وہ ٹائم کب آئے گا کہ جب ہم تھوڑا سا اس پر سوچیں گے ہمیں دنیا جس چیز پر لگا دیتی ہے ہم اس پر لگ جاتے ہیں اس نے ہمیں کرکٹ پر لگایا تو ہم کرکٹ کے پیچھے لگ گیا فلموں پر لگایا تو اس پر لگ گیا ڈراموں کے پیچھے لگایا تو اس کے پیچھے لگ گیا ہمارا اپنا بھی کوئی آئیڈیا کوئی اپنا ہمارا بھی کوئی ذہن ہے یا نہیں ہمارا اپنا بھی کوئی مذہب ہے یا نہیں یا جس پر دنیا ہمیں چلائی گے ہم ویسے چلتے رہیں گے وہ کہے گی آپ اس طرف چلو تو ہم اس طرف چلیں گے وہ کہے گی اس طرف چلو تو ہم اس طرف چلیں گے ہم فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں فلمیں دیکھنے سے ہم ترقی کریں گے شاید امریکہ نے ترقی اس لئے کی ہے کہ وہ فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں وہ ڈرامیں زیادہ دیکھتے ہیں اس لئے امریکہ ٹیکنالوجی میں اتنا ایڈوانس ہو گیا اتنا اس لئے اس نے دنیا میں اپنا سکہ جمع لیا ہے اس نے دنیا میں سکہ فلموں کی وجہ سے نہیں جمعیا فلموں پہ تو آپ کو لگایا ہے انہوں نے خود تو وہ علم کے میدان میں ایڈوکیشن کے میدان میں تعلیم کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھا رہے ہیں اور ہمیں فلموں کے میدان میں آگے بڑھا رہے ہیں ڈراموں کے میدان میں آگے بڑھا رہے ہیں امریکہ کی کوئی کرکٹ ٹیم ہے امریکہ کی آپ نے سنا ہے کبھی امریکہ کی کوئی کرکٹ ٹیم اسرائیل کی کوئی کرکٹ ٹیم ہے کیوں امریکہ کھیل کے خلاف ہے امریکہ کھیل کود کے یا کھیلنے کے یا ان چیزوں کے خلاف ہے آپ نے سنایا کبھی ان کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں کبھی اسرائیل کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں اور کبھی یہ سوچا ہے کہ کیوں نہیں بنائی انہوں نے وہ کیا ورلڈ کپ نہیں جیتنا چاہتے آپ نے ورلڈ کپ جیت لیا کرکٹ کا تو کیا ہو گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرکٹ کھیلنا کوئی ناجائز ہے کوئی گناہ ہے حرام ہے منع ہے منع نہیں ہے جائز ہے اگر شریعت کی حدود کے اندر اندر ہے منع نہیں ہے لیکن اس کو زندگی کا مقصد بنانا تو ناجائز ہے نا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے کہ کرکٹ کھیل نہیں ہے وہ کافر ہو کر اس کو زندگی کا مقصد نہیں بنا رہے ہیں کافر ہو کر ہم مسلمان ہو کر اس کو زندگی کا مقصد کیوں بنایا ہم نے اس لیے بنایا کہ ہمیں غیروں نے اس پر لگا دیا کہ تم نے کرکٹ کھیل نہیں ہے باقی باتیں نہیں کرو باقی کام نہیں کرو کس طرح ایڈوانس ہونا ہے کس طرح ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہے تعلیم میں کیسے آگے بڑھنا ہے یہ باتیں نہیں کرو کرکٹ کھیلو فلمیں بناو ڈرامیں بناو گانے گاو ڈانس کرو ڈانس پارٹیاں کرو ان چیزوں میں لگے رو اور زبان سے کہتے رو ہم عاشق رسول ہیں ہم عاشق رسول ہیں ہم زبان سے کہتے رو ورد کرتے رو دن میں سو دفعہ تسبیح پڑھو کہ میں عاشق رسول ہیں اللہ کے ہاں عاشق لکھے جاؤ گے یہ اللہ کے سامنے ہم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے یہ تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیں ہم سیرت سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی کا ہر معاملہ خراب ہے جب انسان سیرت پڑھتا ہے دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے وَكُلَّنْ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرَّسُلْ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكْ قرآن میں آپ نے دیکھا ہے نا سورہ یوسف پوری سورت کا نام ہے سورہ یوسف حضرت یوسف کے نام پر اللہ نے حضرت یوسف کا پورا قصہ اس میں سنایا ہے سورہ نوح سورت کا نام ہے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ اس میں سنایا ہے حضرت آدم کا واقعہ اللہ نے ہمیں سنایا ہے حضرت موسیٰ کے واقعات سنائے حضرت حارون کے واقعات سنائے اللہ نے یہ واقعات کیوں سنائے ہیں ہمیں ہمیں کیا ضرورت تھی کہ اللہ نے ہمیں حضرت آدم حضرت موسیٰ حضرت نوح حضرت عیسیٰ اتنے پیغمبروں کے نام لے لے کر ان کے اتنے تفصیلی واقعات ہمیں کیوں سنائے قرآن تو ان واقعات سے بھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میں تمہیں واقعات اس لئے سناتا ہوں مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَك تاکہ تمہارے دل کو قرار حاصل ہو تمہارے دل میں تمہیں استقامت ملے دین پر مضبوطی ملے کہ جب تم حضرت موسیٰ کا واقعہ پڑھو گے پھر حضرت عیسیٰ کا واقعہ پڑھو گے پھر حضرت نوح کا واقعہ پڑھو گے پھر حضرت شعیب کا واقعہ پڑھو گے اتنے واقعات پڑھنے کے بعد تمہارا ایمان اور تمہارا یقین مضبوط ہو جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے اللہ تعالی نے ہمیں سارے انبیاء کے واقعات سنائے ہم نہ تو ان انبیاء کے واقعات کے بارے میں کچھ جانتے ہیں نہ اپنے پیغمبر کے بارے میں کچھ جانتے ہیں اگر ان واقعات کی سیرت کی اہمیت نہ ہوتی اللہ تعالی قرآن کریم میں کیوں ذکر کرتا انبیاء کے واقعات کو اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم آپ کو اچھے اچھے واقعات سناتے ہیں بیان کرتے ہیں اس لیے رسمی دین کے ساتھ جو ہمارا رسمی تعلق ہے نہ اس سے نکلنے کی ضرورت ہے یہ جو رسمی تعلق ہے دیکھیں ہمارے گھروں میں طلاقے ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں فہاشی بے حیائی پھیل رہی ہیں ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو رہی ہیں ہمارے کاروبار میں حرام کی ملاوٹ ہو رہی ہیں معیشت ہو معاشرت ہو اخلاق ہو کاروبار ہو گھر کی زندگی ہو بازار کی زندگی ہو ساری چیزوں میں فساد ہی فساد آتا جا رہا ہے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے بیویاں تو حضور کی بھی تھی بیویاں تو صحابہ کی بھی تھی گھروں میں تو صحابہ بھی رہتے تھے گھر میں تو پیغمبر بھی رہتے تھے بازاروں میں تو پیغمبر بھی جاتے تھے بازاروں میں تو صحابہ بھی جاتے تھے یہ ساری چیزیں جو ہم ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھیں لیکن ان کے گھر آباد تھے ہمارے گھر برباد ہیں ان کے گھر کیوں آباد تھے ہمارے گھر کیوں برباد ہیں ان کی معیشت کیوں مضبوط تھی ہماری معیشت کیوں خرام ہے ان کے اخلاق کیوں اچھے تھے ہمارے اخلاق کیوں خرام ہیں بنیادی وجہ حضور کی سیرت سے دوری ہے حضور کے عصوہ حسنہ سے دوری ہے جب ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزارتے تھے جب کسی بیوی کو غصہ آتا تھا اور حضور علیہ السلام کے سامنے کوئی ناغواری کا اظہار کوئی بیوی کرتی تھی حضور کا رییکشن اس پہ کیا ہوتا تھا جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا تو پھر ہم اپنی بیوی کے غصے کی صورت میں اسی طرح رییکٹ کریں گے جس طریقے سے رییکٹ حضور نے کیا تو ہمارا گھر بھی اسی طرح آباد رہے گا جس طرح حضور کا گھر آباد رہا ایک رشتدار نے غلطی کی ایک رشتدار نے ظلم کیا زیادتی کی حضور کے ساتھ حضور کا رییکشن کیا تھا ہمیں پتہ چل گیا کہ حضور نے اس طریقے سے رییکٹ کیا جب ہمارے ساتھ کوئی رشتدار کرے گا ہم بھی اس طریقے سے کریں گے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دفعہ گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کچھ کھانے پینے کا سامان بھیج دیا حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ میری باری میں کسی دوسری زوجہ متحرہ کی یہ کیسی جرت ہوئی کہ میری باری میں وہ کیوں کھانا بنا کر بھیج رہی ان کو غیرت آئی اس چیز پر اور یہ ایک فطری چیز ہے جب ان کو غیرت آئی انہوں نے وہ برطن لیا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عائشہ نے وہ برطن لیا اٹھا کے زمین پر پٹک دیا وہ برطن ٹوٹ گیا اس غصے کی وجہ سے کہ میری باری میں کوئی دوسری زوجہ کیوں کوئی چیز بھیجتی ہے کھانے کی اب یہ ایک سیناریو ہے یہ ایک منظر ہے آپ اس کو امپلیمنٹ کریں اپنے گھر میں اس کو لاغو کریں اپنے گھر میں کہ آپ کے لیے کسی نے کوئی چیز بھیجی اور آپ کی بیوی نے وہ برطن آپ کے سامنے اٹھا کے پٹک کے زمین پر توڑ دیا آپ کے کسی جگری دوست نے آپ کے لیے کوئی مٹھائی کا ڈبا بھیج دیا یا کوئی ایسی چیز بھیج دی اس نے اٹھا کے زمین پر پٹک دیا آپ کا رییکشن کیا ہوگا اب میرا رییکشن درست ہے یا غلط ہے یہ فیصلہ کب میں کر سکتا ہوں یہ اس وقت کر سکتا ہوں جب مجھے یہ پتا ہوگا کہ اس موقع پر حضور کا رییکشن کیا تھا جب مجھے پتا چل جائے گا مجھے ایک سٹینڈرڈ مل جائے گا مہیار مل جائے گا جب میں اس کے مطابق سلوں گا میرا رییکشن ٹھیک ہو جائے گا حضور علیہ السلام اٹھیں آپ نے وہ برتن خود جمع کیے جو ٹوٹ گیا تھا آپ نے سارے ذرات جمع کر کے ایک طرف رکھے اور اتنا آپ نے انشاط فرمایا غارت ام مکم تمہاری ماں کو غیرت آگئی ہے تمہاری ماں کو غیرت آگئی ہے یعنی اس نے جو یہ کام کیا حضرت عائشہ نے یہ جو کام کیا یہ غیرت کی وجہ سے کیا اتنا آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کے بعد کوئی جملہ ہمیں حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ملتا اور پھر آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ تم نے ان کا ایک برتن توڑا ہے لہٰذا تم پر اب شریعت کے طور شریعت کا مسئلہ یہ کہ ایک برتن تم نے بدلے میں دینا ہوگا اپنے گھر میں سے کوئی برتن اٹھا کر ان کو دو تاکہ تم نے جو برتن توڑا ہے اس کے بدلے میں ان کو دوسرا برتن مل جائے حضرت عائشہ اٹھی برتن اٹھایا ان کے ہاتھ میں دیا جو خادم آیا تھے ان کو کہا یہ جا کے ان کو میری طرف سے دے دینا کہ تمہارا برتن ٹوٹ گیا یہ میری طرف سے دوسرا برتن لے لیں اب یہ ایک معاملہ پیش آیا گھر میں اور حضور نے اس کو حل کر دیا اور معاملہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا اگر ہمارے گھر میں ایسا ہو جائے آپ کا کوئی پکا دوست ہو کوئی جگری دوست ہو اور آپ کے لئے وہ کوئی چیز بھیج دے اور آپ کی بیوی اٹھا کے اس کو توڑ دے اس نے کوئی پرفیوم بھیجا اور آپ کی بیوی نے اٹھا کے توڑ دیا اس کو آپ کیا کریں گے میں کیا کروں گا ہم کیا کریں گے ہمارا رییکشن کیا ہوگا یہی ہوگا جب یہ نہیں ہوگا کچھ اور ہوگا جب کچھ اور ہوگا اس کا مطلب غلط ہوگا جب غلط ہوگا پھر طلاق ہوگی پھر جھگڑا ہوگا پھر لڑائی ہوگی پھر تنازہ ہوگا پھر فسادات ہوں گے پھر قتل ہوگا پھر ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے پھر ایک دوسرے پر تحمت لگائیں گے پھر ایک دوسرے کے خلاف زبان استعمال یہ سارا فساد کہاں سے کھڑا ہوا اس سیرت سے دوری کی وجہ سے کھڑا ہوا یہ سیرت کا مسئلہ آپ کو پتا ہوتا یہ طریقہ پتا ہوتا آپ کو پتا ہوتا ہمارے نبی کی زندگی مکمل زندگی ہے ایک جامع کمپریہنسیو پوری زندگی ہے حضور کی آپ کو پتا ہوگا آپ اس کو اپنا لیتے ہیں معاملہ ختم ہو جاتا تو یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی حضور علیہ السلام جب فاتح بن کر مکہ میں آئے آپ یہ سب جانتے ہیں کہ حضور کے ساتھ مکہ کے لوگوں نے کیا کیا ظلم کیے تھے کس کس طریقے سے ستایا تھا کوئی طریقہ انہوں نے چھوڑا نہیں تھا ستانے کا ایک موقع اللہ نے حضور کو ایسا دیا کہ حضور کو مکہ کا فاتح بنایا آپ مکہ کے حکمران صدر وزیر آزم بن کر مکہ میں داخل ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ کے ساتھ کسی معاشرے نے کسی سوسائیٹی نے اتنا ظلم کیا ہو آپ جب وہاں پر فاتح بن کر داخل ہوں گے آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے آپ تو ان سے بدلہ لیں گے کہ انہوں نے میرے کو مارا میرے صحابہ کو مارا میرے رشتہ داروں کو مارا میرا خون بہایا مجھے تنگ کیا مجھ پہ کھانا بن کیا تین تین سال تک مجھے جیل میں بند رکھا حضور علیہ السلام جب فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوئے حدیث میں آتا ہے روایات میں آتا ہے کہ توازوں کی وجہ سے آپ کی توڑی آپ کے سینے کے ساتھ ملی ہوئی تھی یہاں بلکل یوں سر آپ کا جھکا ہوا تھا آپ سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا سر بلکل جھکا ہوا تھا بلکل نیچے اور آپ کی زبان پر یہ جملہ تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے کی مدد کی سارے لشکروں کو ایک اللہ نے اکیلے شکست دیا اپنے بندے کی مدد کی اپنے دین کو عزت دی آپ کی توڑی آپ کے سینے سے لگی ہوئی تھی پھر حضور نے لوگوں سے پوچھا کہ اب تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا مجھے سارے دشمن تھے وہ آج ان کے محکوم بن گئے ان کی سلطنت میں آگئے ان کی رعیت میں آگئے حضور ان کے سربراہ آپ نے فرمایا کیا سمجھتے ہو اب میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا بدلہ کیسے لوں گا انہوں نے کہا آپ بہت اچھے ہیں اور آپ بہت اچھے آدمی کے بیٹے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا آج میں وہی طریقہ اپناوں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنایا تھا تم سب کو میری طرف سے معافی ہے تم سب میری طرف سے معاف ہو یہ وہ چیز تھی جس کو قرآن نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا اس کے بعد سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں حضور کے اس طرزیں حمل کے بعد وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَا کہ حضور نے اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا یہ میں آپ کو ایک دو مثالیں بتا رہا ہوں تو ربیول اول کا مہینہ جب آتا ہے نا اس کو اس چکر میں نہیں گزار دیا کریں کہ ہم نے میلاد منا لیا میلاد نہیں منایا بارا ربیول اول منالی نہیں منای یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی کام آئے گی کہ آپ نے حضور کی سیرت کو پڑھا اس کو سمجھا اس پر عمل کیا اپنے بچوں کو پڑھایا یا نہیں اگر نہیں پڑھایا نہ ساری زندگی میلاد مناتے رہے ہیں میں بالکل آپ کو مستند پکی بات بتا رہا ہوں یہ ایک میلاد بھی کام نہیں آئے گا اور اگر ایک میلاد بھی نہیں منایا ساری زندگی سیرت پڑھی سمجھی اس پر عمل کیا زندگی حضور کے طریقوں کے مطابق گزاری بیڑا پار ہے کامیابی کامیاب ہے اپنے آپ کو رسمی حضور کے ساتھ رسمی تعلق سے نکالیں کہ سال میں ایک دفعہ سلام دعا کر لی پورا سال رشتہ ختم پھر ربیول اول آیا پھر سلام دعا کر لی پھر ساری زندگی سال کے لیے رشتہ ختم اور یہ ہمارا بہت بڑا علمیہ ہے یہ ہمارے نظام تعلیم میں کہیں شامل نہیں ہے سیرت تو اس بات کی بڑی ضرورت ہے کہ اگر کوئی آدمی ویسے سیرت نہیں پڑھتا ویسے سیرت نہیں سمجھتا ویسے سیرت سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کم از کم وہ یہ کہے کہ بھائی ربیول اول کے مہینے میں میں نے پورا مہینہ سیرت پڑھنی ہے اپنے بچوں کو سیرت پڑھانی ہے سیرت پر میں نے عمل کرنا ہے ان کو ایک ایک چیز بتانی ہے حضور کی معیشت اخلاق کاروبار گھر بازار مسجد مسجد سے باہر ساری زندگی بتانی ہے ایک مہینے میں آپ پتہ نہیں کیا کچھ پڑھ سکتے ہیں کیا کچھ لوگوں کو پڑھا سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں ان لوگوں کے پاس بیٹھیں ان لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو بٹھائیں جو سیرت جانتے ہیں سیرت پڑھتے ہیں سیرت پڑھاتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی میں بھی بہتری آئے اور اگر اسی طرح رسمی زندگی گزارتے رہے تو بہت سے لوگوں نے پہلے بھی گزار لیے ہم بھی گزار لیں گے اللہ کی بادشاہت میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے نہ اللہ کی بادشاہت میں کوئی زیادتی ہوئی ہے حضور کی عظمت میں نہ کوئی اضافہ ہوا ہے حضور کی عظمت میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے حضور کو اللہ نے جو عظمتیں جو رفاتیں جو بلندیاں دی ہیں وہ عطا کر دی ہیں ہم ان کی سیرت پر عمل کریں یا نہ کریں ان کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہیں ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اس پر ہیں کہ ہم حضور کی سیرت پر عمل کرتے ہیں اس کو اپناتے ہیں یا اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اس لئے یہ سمام والدین کی ذمہ داری ہیں نوجوانوں کی ذمہ داری ہیں کہ سیرت پڑھنے کا احتمام کریں سیرت پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں مولانا عدریس کاندلوی صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیرت المصطفیٰ اردو میں تین جلدوں میں ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں علامہ مبارک پوری کی کتاب الرحیق المخصوم کے نام سے وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں علامہ سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سیرت پر سیرت الرسول کے نام سے وہ کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی سیرت پر بہت سے لوگوں نے یہ اردو میں جو مشہور مشہور کتابیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے ہاں ہر اتوار کو سیرت کا درس ہوتا یہ تقریبا ہم نے ڈیٹھ سال سے شروع کیا ہوا ہے سیرت ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں اور پوری سیرت اس طرح پڑھ رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس طرح ہم نے پڑھنی شروع کی ہے تقریبا آدھی ہماری سیرت کا وہ پورا درس ہو گیا ڈیٹھ سال سے تقریبا چل رہا ہے وہ درس یہ میری آپ سے درخواست ہے کہ اتوار کے دن مغرب سے عشاء کا جو وقت ہوتا ہے آپ وہ وقت کم از کم فارغ کر لیں اور اتوار کے دن مغرب سے عشاء بیٹھ کر وہ سیرت سن لیں اس سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ سن لیں اس کے بعد کوشش کریں اس کو اپنی زندگی میں اپنانے کی دیکھیں ہم تو یہی کر سکتے ہیں اور کیا کریں ایسا کوئی سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے کہ سیرت ساری پانی میں ڈالیں گھول دیں اور آپ کو کہیں بھئی یہ پی لیں آپ آپ ابھی سیرت کے مائر بن جائیں ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے اللہ نے بنایا ہوتا تو یہ بھی کر لیتے یہ ہمارے بس میں نہیں ہے ہم یہی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کہیں بھئی ہم آپ کو سیرت پڑھائیں گے ہم آپ کو سیرت سمجھائیں گے آپ کا کوئی سوال ہو ہم سے سوال کریں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم حاضر ہیں آپ کو کتابوں کا بتا رہے ہیں کتابوں کا مطالعہ کریں اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اس سے زیادہ پھر ہر شخص نے خود کرنا ہے تو اس چیز کا ہم احتمام کریں اپنے بچوں سے احتمام کروائیں اگر اس پر ہم آ جاتے ہیں ہماری دنیا کی زندگی بھی سور جائے گی ہماری آخرت بھی سور جائے گی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا عن الحمدللہ